تو شیزادو انڈین بائک ڈرائونگ 3D کے اندر آج کوئی ایک بہت ہی خطرناک سا مونسٹر جو کہ ہر چیز کو پورا کا پورا نگل جاتا ہے ایک ہی ٹائم میں اور اس نے ایک ٹرین کو بھی پورا نگل گیا ہے اور سارے انپسیز کو بھی کھا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس نے فریکلین کے اوپر بھی حملہ کر دیا اور فریکلین کیسے بچے گا اس سے فائنلی ویلکم بیک انڈین بائک ڈرائونگ 3D گیم دوستو آج کی گیم کے اندر بہت ہی زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ آج ہمانے بہت ہی خطرناک چیز کو دیکھا ہے اپنی سیٹی کے اندر جو کہ ایک مونسٹر ہے ایٹنگ کے نام سے جو وہ ہر چیز کو بلکل پورا کا پورا ایک ٹائم میں کھا جاتا ہے اور اس نے یارو کافی زیادہ تیل کا مچا کے رکھا ہوا ہے ہماری سیٹی کے اندر تو میں فائنلی اپنے دوست کو لینے کے لئے جا رہا ہوں ٹرین اسٹیشن کے اوپر اور وہاں سے اس کو پک کروں گا کیونکہ وہ گاؤں سے آ رہا ہے میرے پاس ملنے کے لئے تو میں اس کو تھوڑا سا گماؤں پھر آنگا اس کے پہلے مجھے اس کو پک کرنے کے لئے ٹرین اسٹیشن جانا پڑے گا لیکن مجھے ایک بائک میں نے گوستر سپون کی تھی لیکن اس سے مجھے اتنا مزا نہیں آیا میں نے اپنی فیورٹ بائک کو سپون کروا لیا ہے اور فیورٹ بائک کو لے کہ میں جا رہا ہوں بہت جلدی سے اپنے دوست کے پاس اس کو ٹرین اسٹیشن لینے کے لئے تو بہت جلدی میں پہنچ ہوں گا اپنے اسٹیشن کے اوپر اور اس کے بعد وہاں پہ اس کو پک کریں گے اور اس کے بعد پلین کریں گے کہ ہم نے کام پہ گھومنا ہے اور کام پہ نہیں گھومنا اور میں پھر اپنے کام سے بھی شاید ایک دو چھٹی لوں لیکن یہ تو بعد میں ہی پتا چلے گا لیکن میں اسے پہلے پک تو کر لوں تو کافی زیادہ سفر تہہ کر لیا ہے اور سامنے مجھے ٹرین بھی نظر آ چکی ہے اور ٹرین تو یار اتنی بڑی نہیں لگ رہی صرف دو تین ڈبوں کے ساتھ ہی ہے مجھے لگتا ہے تو ابھی تک یار کوئی باہر کیوں نہیں آیا نظر کچھ بھی نہیں آ رہا اوہ یار بھائی صاحب یہ کیا ہے یہ کیا ہے یار یہ مونسٹر کیا چیز ہے ٹرین کا ڈبہ ہے یہ کیا چیز تھی یار یہ کیا ہے ایک خنخار سی چیز لگ رہی ہے یہ مونسٹر یار اوہ یار بھائی صاحب یہ کیا کر دیا اس نے نا یار یہ کیا یار یہ پوری ٹرین کو ایک ٹائم میں سارا ہی نکل گیا لیکن یار یہ کیسے ہوا ہے یار مجھے کچھ کرنا پڑے گا مجھے جلدی سے واپس جا کے ڈاکٹر جٹکا کے پاس پہنچنا پڑے گا پہلے میں اس ٹرین کو دیکھوں کہ یہ جا کس طرف رہی ہے اس کے بعد میں ڈاکٹر جٹکا سے ملوں گا اسے بولوں گا کہ اس کو ختم کرنے کے لئے کوئی انٹیڈوڈ ہے یا نہیں پہلے اسے میں ساری بات بتاؤں گا اس سے پہلے یار وہ مجھے کئی نظر تو نہیں آ رہی یار یہ پانی یہاں پہ اتنا کہاں سے آیا اور پانی بھی بہت کم لگ رہا ہے یار کہاں سے یار یہ پانی کیا کیا ہے اس منسٹر نے یہ کیا یار یہ منسٹر اتنا چھوٹا کیسے ہو گیا یار ابھی تو اس نے یار پوری ٹرین کو کھایا تھا اور اتنا چھوٹا خود کیسے ہو گیا میں اس کو مار دیتا ہوں ابھی جلدی سے اپنے پاؤں سے اسے منسل دیتا ہوں اور مجھے رکھتا ہے کہ شاید یہ مر چکا ہے تر ہل نہیں رہا کیا ہے اس کو میرے خیال سے یار وہ مر چکا ہو گا مجھے کافی زیادہ ثقاوٹ ہو چکی ہے اور یار مجھے میرا دوست بھی نہیں ملا جو ٹرین کے ذریعے آ رہا تھا گاؤں سے مجھے ملنے کے لیے تو بٹ پتہ نہیں کیا ہے یہ تو میں گھر جا کے پتہ چلے گا میں جلدی سے جا کے اپنی دوست کو کول بھی کرتا ہوں اور کول کرنے کے بعد مجھے یار نیت بہت زیادہ آ رہی ہے اور میں بائیک بھی بہت سپیڈ سے چلا رہا ہوں تاکہ جلدی سے میں اپنے گھر میں پہنچا ہوں اور اپنی نیت کو پورا کروں اور پھر دیکھیں گے کہ یہ سچ میں مر چکا ہے یا نہیں مر چکا کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے اسے اپنے پاؤں کے ساتھ مسئل دیا تھا تو وہ مر چکا ہوگا لیکن پتہ نہیں یار یہ مر ہے یا نہیں مر ہے یہ تو کل کا ہی بتا چلے گا کل کی بریکنگ نیوز کو دیکھیں گے یہاں ڈاکٹر جٹکا کو ملیں گے اور اس کو سارا سین بتائیں گے اس سے پہلے میں فائنلی پہنچ چکا ہوں اپنے گھر پہ اور جلدی سے میں اپنی گاڑی کو یہاں پہ ایک سائٹ پہ پاک کرتا ہوں اور پاک کرنے کے بعد میں اپنے گھر پہ جا کے آرام سے اپنی نیت کو پورا کرتا ہوں اور اس کے بعد نیکسٹ اے میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے یا نہیں تو فائنلی میں اپنی نیت کو پورا کر چکا ہوں تو فائنلی یار میں صبح ہو چکی ہے اور میں اٹھ چکا ہوں اور اب میں اپنے کام پہ جانے کے لیے دوبارہ سے اپنی فیورٹ بائیک کو سپون کرواتا ہوں اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنے کام کے اوپر جو کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ مرہ کنسٹرکشن کا کام چل رہے تو مجھے جلدی سے وہاں پہ جانا پڑے گا کیونکہ وہ میرے دوست جو گاؤں سے آرہا تھا اس سے میں نے پوچھا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں نہیں آرہا کیونکہ مجھے کچھ کام پڑ گیا ہے گھر پہ تو اس لیے وہ نہیں آرہا تو اس لیے مجھے کام سے بھی چھٹی جو لی تھی وہ بھی کینسل کرنا پڑی اور میں اب جلدی سے جا رہا ہوں اپنے کنسٹرکشن کے کام کے اوپر اور وہاں پہ جا کے اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں اور جلدی سے میں پہنچ چکا ہوں اپنے کنسٹرکشن ایریا کے پاس اور مجھے جلدی سے ایک سائٹ کے اوپر جا کے گاڑی کو پاک کرنا پڑے گا تاکہ کوئی چیز اس کے اوپر نہ گرے کیونکہ یہ ٹوٹنا نہ جائے یار بھائی صاحب ان چیزوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے یا نہیں فائنلی یار میں نے اپنی گاڑی کو پاک کر دیا ہو یار یہ کیا ہے پھر وہی چیز یار یہ کیا چیز کھا رہا ہے کیا ہے یار یہ اس کو تو میں نے کل ابھی مارا تھا لیکن یار اس نے اتنے زیادہ وہ میرے کہال سے جو اس نے ٹرین کھائی تھی اس کے اندر جو این پی سی سے وہ سارے اس نے یہاں پہ آگے ان کے دانچے جو تھے سکیٹن وہ یہاں پہ پھینک دی ہیں لیکن یار اس کو کیا کرنا پڑے گا یار مجھے ڈاکٹر جھٹکا کے پاس جلدی سے پہنچنا پڑے گا تو فائنلی میں ڈاکٹر جھٹکا کے ویلیج کے پاس پہنچ چکا ہوں اور اپنی بھائی کو یہاں پہ پہ پار کرتا ہوں اور ڈاکٹر جھٹکا کے گھر وہ سامنے ہی ہے ریڈ والا تو اس کو میں وہاں پہ جا کے بتاتا ہوں سارا زین کیا ہوا ہے یا کیا نہیں تو فائنلی میں جا رہا ہوں ڈاکٹر جٹکا کے پاس یار یہ کیا ہے یہ سکیٹر نے مجھے ہی دیکھ لیا یار اسے کیسے پتا چلا کہ میں اس کو ختم کرنے کے لئے ڈاکٹر جٹکا کے پاس جا رہا تھا کوئی انٹیڈوٹ کے لئے یار یہ تو بہت برا ہوا تو شیزادو یار یہ اب کس طرف جا رہی مجھے لگتا ہے یار یہ دوبارہ سے دوسری ٹرین آنے کا انتظار کر رہا ہے اور یہ اس کو بھی پورا ہی نکل جائے گا پڑے گا تو شیزادو میں نے تو وہ بھی ڈاکٹر جٹکا کو بھی نہیں بتایا تھا تو بچاؤ